اسلام علیکم اسلام علیکم سامنے کیفیٹ ایریہ ہے تو بات جو میں نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ یہاں پر ایک بندہ بیٹھا با تھا اس نے کیلے کھائے اور کیلے کے چھلکے زمین پہ ہی رکھ کے تو اٹھ کے جانے لگا تو میری تو نظر پڑ گئی اور میں جو ہوں آپ کو پتا ہے پھر کوشش تو کرتی ہوں کہ ایسے کام سے ذرا پرہیز بتاؤں یہ پرہیز بھی ہوتے ہیں تو دل اداس ہوتا ہے ایسی باتوں سے تو پھر میں نے اس کو کہا میں نے کہا دیکھئی جی تو اچھی بات آپ نہیں کر رہے ایک پیلا لفافا بھی تھا اس کے پاس میں نے کہا وہ دیکھیں پیلا ڈبا ہے پیلے پھولوں کے پاس آپ پلیز یہ اس کے اندر ڈال کے جائیں تو خیر بڑے رام سے اٹھا اور اس نے وہاں پر ڈال دیئے جو بھی کیلے کے چھلکے تھے تو وہاں پر ایک مجھے نظر آرہا ہے کپ بھی کسی نے چائے پی کے رکھ دیا وہ ہے تو یہ کھانا پینا کر کے باقی دیکھیں انہوں نے جگہ کتنی صاف ستری رکھی ہوئی ہے یہ لوگ کوشش کرتے ہیں بیچارے کہ یہ جگہ صاف ستری رکھی جائے لیکن ہمیں ان کا ساتھ تو دینا ہے نا اتنا ہی صفائی رکھتے ہیں اندر بھی صفائی دیکھیں باہر کوئی کتراری گن کا نظر نہیں آرہا لیکن ہمیں جہاں موقع ملتا ہے ہم اپنا اپنی خوبصورتیاں بھی کھیر دیتے ہیں نا تو بس یہ خیال کرنا چاہیے اور میں بس انتظار میں ہوں کیونکہ بھی دوائیاں میری آنی ہے ایک آد دوائی اس نے بند کی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے لگ رہا تھا کہ میرے سر میں شائن شائن ہو رہی ہے بازو بہت دکھ رہا ہے جس میں سے سارا کچھ گزارا گیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بھی ٹائم کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا پریشان نہ ہوں آپ اور بلڈ پیشر اور شگر پہ نظر رکھیں اس نے بھی کیا بلڈ پیشر تو ٹھیک تھا شگر کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا جی الحمدللہ ٹھیک ہے تو بس جی یہ میں نے کہا آپ کو میں یہاں کا منظر آج دکھا دوں اب میں کھڑی ہوئی تھی تو کوئی نہ کوئی مجھے جو ہے نا مل گیا ٹاپک مل گیا تو یہ دیکھیں نا اس بندے نے اچھا کیا ہے اس نے جو گند ہے نا چائے پی کے آخری گھونٹ ادھر ہی بھرا ہے اور ادھر ڈال دیا ہے نا تو آخری گھونٹو پہلا گھونٹو ختم کریں اور اس کے بعد جگہ پہ پھینکیں بس باقی یہ نظارہ ہے سی ایم ایچی بھی آپ کو دکھا دوں بڑا خوبصورت صاف سترا ہے اور یہ بلکل اس سائٹ پہ جو ہے نا اس سڑک کے اس طرف یہ ان کا کالیج ہے یہاں پر بچے پڑھتے بھی ہیں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرتے وہ دیکھیں دور سے کچھ بچیاں ادھر سے آرہی ہیں نا کتابیں پکڑ کے اور کبرال پہن کے تو یہ کتنا خوبصورت اور صاف سترا یہ علاقہ ہے اور یہ یہاں پر کچھ لکھا بھی ہے جو مجھے اتنی دور سے نظر نہیں آرہا سورج ہے اس وقت بڑا پیارا سا کوئے کر رہے ہیں یہاں بھی کوئے ہیں کوئے تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں تو یہ ہے بس آج کی کہانی اتنی ہی میری زبانی پھر کوئی نئی کہانی ہوگی تو انشاءاللہ بتاؤں گی دعاوں میں یاد رکھی اپنی صحت کا خیال رکھیے ووک کیجئے ہیلڈی کھانا کھائیں اور کوئی بھی گند شند ہو تو اس کو جگہ پہ پھینکے اور بس یہی بات ہے اور بزرگوں کو خیال رکھیں وہ دیکھیں بزرگ کوئی ویلچیر پہ بھی آئی ہوئی ہے تو دس ایز لائف آنا ہی پڑ جاتا ہے کبھی بزرگ آتے ہیں اور کبھی پھر ہم بزرگ بن جاتے ہیں اور ہمیں بھی وہیں پر آنا پڑتا ہے چلیے خوش رہیے دعاوں میں یاد رکھیے آپ سب کے لئے بہت بہت ساری دعائیں الحمدللہ اللہ نے جتنا ٹائم دیا ہے